اکیس دنوری دو ہزار پچیس یوکی کا ایکنومک نائسیس جو ہے جوب سیکٹر امپیکٹ ہوگا ہر جگہ پہ یورپ بھی آئیسا ہیسا اس کے اندر آ رہا ہے امریکہ کا بھی ہے ہر روز کو زوال ہے جو جو نے سنپچون اور پلوٹو امریکہ کا پلوٹو ریٹن چل رہا تھا ٹرمپ آ گیا چائنہ کا جو اسینڈنٹ ہے اس کو پر پلوٹو ریٹ کرنے لگا ہے عوض باللہ احمد شہد وانوہ جیم اسلام علیکم پیارے دوستو آتف مجید حاضر ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد عزر سلیم صاحب محمد عزر سلیم صاحب سے میں بات کروں گا دنیا کے ذائچے کی کہ دنیا کا اوورال اب ذائچے میں کیا نظر آ رہا ہے کیونکہ عزر سلیم صاحب بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ دنیا بلکل چیزیں سموتھ ہو جائیں گی چینڈ ہو جائیں گی ریورس بھی ہو جائیں گی جہاں سموتھ ہوں گی کسی کے لیے تو کسی کے لیے ریورس بھی ہو جائیں گی ٹرمپ آ گئے ہیں ٹرمپ کے لیے سموتھ ہو گیا تو جو بائیڈن کے لیے بلکل ڈیمو کریٹ کے لیے چیزیں ریورس ہو گئی ہیں دنیا کا ذائچہ کیا ہے ٹرمپ نے آ کے بات کی ہے جنگیں نہیں کریں گے عربوں پہ وہ کہنے میں چڑھائی نہیں کروں گا وہ کہنے جی میں رشیہ پہ معاملات کو ٹھیک کروں گا یہ اوورال دنیا کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام سر جنوری دو ہزار بیس سے آن ورڈ اب میں پروگرام شروع کروں گا اکیس جنوری دو ہزار پچیس اس سے آن ورڈ پھر دنیا کیا دیکھ رہے ہیں دنیا کے معاملات دیکھو آتے ہیں ہم نے لازٹ ٹائم جتنے بھی پروگرام کیے ہیں جب بھی آپ نے سوال کیا ہے کہ جنگیں ہیں جنگوں میں بہت سارے آسٹرالوجرز بہت سارے آسٹرالوجرز پروگرام کیا کہ بڑی جنگ ہو جانی ہے آل می جنگ ہو جانی ہے یہ ہو جانا ہے وہ جانا ہے میں نے آپ کو میشہ ہی بات کا جواب دیا کہ جھڑپین ہوتی رہیں گی بڑی جنگ نہیں ہونے لگی ٹھیک ہے ابھی بھی وہی سیچویشن ہے کہ جھڑپین نہیں ہتم ہوں گی ہلکی پھل کے جھڑپین تھوڑی بہت سا آتیش پازی چلتی رہے گی ٹھیک ہے لیکن کوئی بڑی جنگ کی طرف ابھی تک ہم نہیں جا رہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے گلوبل اکنومک کرایسز ضرور ہے اکنومک کرایسز اور ورسٹ ہوگا آگے چل کے ٹھیک ہے خاص طور پر میں بار بار پھر میں بار بار کہتا ہوں آپ لوگوں کو یوکی کا اکنومک کرایسز جو ہے وہ اپنی شاید ورسٹ فیز میں جا رہا ہے اس طرح ٹھیک ہے تو اکنومک کرایسز ضرور ہوگا زائر ہے اکنومک کرایسز ہوگا تو جاپ سیکٹر ایمپیکٹ ہوگا ہر جگہ پر ٹھیک ہے جاپ سیکٹر ایمپیکٹ ہوگا پھر تو اس کی ویسے زائر ہے انفلیشن ویرس چیزیں ساری چیزیں وہ اکراب ہوں گی تو یہ اکنومک کرایسز جو ہے یہ اس کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرور بہتا ہے اس وقت اس میں ابھی کوئی بہتری نظر نہیں آتی لگ رہی یہ گلوبل اکنومک کرایسز جو ہے ٹھیک ہے اس میں گلوبل اکنومک کرایسز میں سب سے میجر ہٹ جو اس کو پڑھ رہی ہے وہ پڑھ رہی ہے یوکے کے اوپر اس کی کیا وجہ ہے اس کی زائر ہے اکنومک فیکٹرز ہیں ہم تو ہم تو صالی جیز دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنے اکنومک فیکٹرز ہیں ان کی اپنے اکنومک پالیسیز ہوں گی ان کی اپنے پولیٹیکل پالیسیز ہوں گی جس کی ویسی یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھو پچھلے پچھلے چھو ٹرمز کی چار پانے کو ترہے ہیں وزیراعظم بدل گئے تھے ان کے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کسی چیز میں کنٹینوشن نہیں آ پا رہی جب کنٹینوشن نہیں آ پا رہی تو ایک پالیسی نہیں بن پا رہی ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم پھر ہورسکوپ سے دیکھیں تو اس وقت اگر اکنومک کرایسیز میں جو لیڈ کر رہا ہے وہ یوکی ہے پھر یورپ بھی آئی آئی سا ہستا اس کے اندر آ رہا ہے امریکہ کا بھی ہے امریکہ کا کرایسیز بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے ریزولف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی مجھے فوری طور پر تو ایسا نہیں لگتا کہ فوری طور پر ریزولف ہو جائے گا ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کے آنے کے کوئی چھ مہینے سال بعد ایک ریکاوری کا فیز سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن کیا کرایسیز سٹارٹ ختم ہو جائے گا نہیں وہ نہیں ختم ہو گا اچھا سر یوکی کے آپ بات کر رہے ہیں پہلے بھی اپنے ویڈیو میں بات کی تھی یوکی جب سے یورپی یونٹ سے الگ ہوا ہے اس کے بعد سے یوکی میں بڑا رہے ہیں وہاں بھی جتنے پاکستانی ہیں وہ بتاتے ہیں جتنے ہمارے دیکھنے والے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں آپ کا وہاں ہیلتھ سسٹم وہاں جو نمبر وان انیچرس ہوتا تھا وہ بیٹھ چکا ہے اوورال اگر دیکھا جائے تو یوکی بڑا کرائسس میں گیا ہے جب سے یورپی یونیس سے الگ ہوا ہے وہی یوکی جس نے پوری دنیا پر راج کیا ہے تقریبا پوری دنیا پر اب اگر معاملات کو مزید دیکھیں یوکی کا حکومتیں روز برز بدل جاتی ہیں پھر نہیں اب حکومت آئی ہے اس کی پولیسیوں میں تسرسل اگر آرہا تو پھر امریکہ آگیا یہ ٹرمپ کی ویڈا سے یوکی ہٹ ہونے جا رہا دیکھو ہر ڈائنسٹی کا ڈاؤنفال ہوتا ہے رومن امپائر گری پرسین امپائر گری آپ اسلامی امپائر خلافت 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 گری اسی طرح جو گریڈ بٹن تھا جو بڈش ان کی بھی اب اپنے اس وقت لویس کو پر جا رہے ہیں ایسا ایسا اور چیز ہوگی ظاہر ہے انہوں نے ایک دنیا پر رول کیا انہوں نے بھی ٹھیک ہے تو ان کی بھی امپائر ہی تھی امپائر کہیں ڈیسٹرائی ہوگئی اب وہ امپائر کو ٹیک آور کس نے کیا امریکہ نے ٹیک آور کیا اب جب وہ ٹیک آور کیا اب ٹرمپ آگیا تو اب وہ کہتا ہم نے اپنے اوپر توجہ دینی ہم نے باگی چیزوں پر توجہ ہونے دینی ٹیک ہے تو یہ ایک سائیکل ہے جو کہیں نہ کہیں چیزوں کو ڈسٹرپ کرتا رہتے ہیں ٹیک ہے جو بھی دیکھو ہر روج کو زوال ہے کسے سائیکل کے مطابق آپ دیکھ لو جو جتنے بھی امپائرز ہیں وہ تین سو سے پانچ سو سال کا ٹائم پییرد رہتے ہیں جس میں وہ روج پہ رہتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ دون فال میں آجاتی ہیں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ 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 آجاتا ٹھیک ہے تو یہ میجر جو پلانیٹری شفٹ ہوتی ہیں جو بڑے پلانیٹس جن جن نیپچون اور پلوٹو یہ جن ریشنل پلانیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب جن ریشنل پلانیٹس کی موومنٹ ہوتی ان کے اسپیکٹس بنتے ہیں تب چیزیں میجر چینج ہوتی ہیں کہیں کسی کنٹری کے اندر کسی بھی امپائر کے اندر وہ چینج ہوتی ہیں اب امریکہ کا پلوٹو ریٹرن چل رہا تھا ٹرمپ آگیا ٹھیک ہے اب ٹرمپ آگیا تو ٹرمپ یہاں اس کو ایک پوری چیز کو ایک نئی ڈریکشن میں لے کے جانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے پہلے امریکہ کیا تھا وہ پورا ایک گلوبلی اوپن کیا ہوا تھا ٹھیک ہے گلوبل اکانومی اس کو اکانومنکس میں اس کو بارڈ اکانومی کہتے تھے ٹھیک ہے اب انڈیپنڈنڈ اکانومی کی طرف لگ کے جانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اس سرہ آپ اٹلی کا دیکھو میں لازم اٹلی اور فرانس کی بات کی تھی ٹھیک ہے وہاں پہ بھی پلوٹو ہٹ کر رہا ہے اس وقت وہاں بھی چیزیں چینج ہوں گی سب سے مزی کی چیز یہ ہے کہ چائنا کا جو اسینڈنٹ اس کو بر بھی پلوٹو ہٹ کرنے لگا ہے ٹھیک ہے اچھا چائنا کے اوپر بھی ہٹ کرنے لگا ہے تو آپ جب چائنا بھی ہٹ کرے گا تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو تائیوان کا اسیشو ہے ٹھیک ہے یہاں بھی کچھ چیزیں اسکلیٹ ہوں گی اچھا جب جا رہے ہو تو وہ آپ کی ڈریکشن کو چینج کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ٹوٹلی اس کو آپ کیا کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہو تو وہاں سے وہ چیزیں موو کر کے پبلک کنٹرول میں لے کے آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ پبلک کنٹرول پر بس طرح چل دیتے تو وہ کنٹرول کر کے ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے کے آئے گا ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پرورٹو کی پوزیشن کیا ہے چینہ اور ٹرمپ یہاں سامنے تو نہیں آجیں گے آئیں گے دیفنیٹلی ٹریٹ ٹارے ایفتر آئیں گے دیفنیٹلی آئیں گے آئیں گے دیفنیٹلی آئیں گے دنیا کا دو دار پچیس کا نقشہ آگرہ میں نے بھی بتایا کہ اگر بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا کہ ٹرم پاکیا تو شاید امریکن اکانومی بہت بوسٹ کر جائے گی ہے گلوبل اکانومی ریکورنی کے طرح سے لے جائے گی تو اتنی اقدم سے نہیں ہونے لگا ایسا ایسا چیزیں ہوں گی ابھی فوری طور پر نہیں ہونے لگا فوری طور پر چیزیں ایسی رہیں گی بھی ڈسٹر بھی رہیں گی دیکھو سید دیکھو سید دیکھو سید